دنیا کے درختوں کے پتوں کی معنید ریت کے ذروں کی معنید آسمان کے ستاروں کی معنید اور یعنی اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لین کرے گا یہ وہ اس کے لئے کتنے فائدے مند ہیں اور اللہ کو آگے سارا فیوچر نظر آ رہا ہے اللہ تعالی نے جس شخص کا عیب اس کے گناہگار ہونے کے باوجود چھپایا تو جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالی کیوں نہیں چھپائیں گے یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا کیونکہ اب اس کے بعد موقع ہے کہ نہیں نہیں تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کی اب تو اسے خطرہ لگ گیا نا خبیص کو شیطان کو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شفقت کتنی ہے درگزر کتنی ہے وہ ہمارے کتنے گناہ ہے جن کو وہ معاف کر سکتے ہیں بیماریاں آتی ہیں لوگوں کو مشکلات آتی ہیں کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے اگر وہ ٹرمینل علنس ہے کوئی لمبی بیماری آگئی اللہ کی طرف سے تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے آپ جب وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے اس میں کچھ اسرار ہیں اور وہ اسرار یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ سبحانہ وتعالی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ان مردوں سے کہہ دیجئے یہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے ان تاجروں سے کہہ دیجئے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کیا فرمارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جو ہیں نا میرے بندے آج کوئی پولٹیکل جماعت ہوتی ہے نا تو انہوں نے جب ان بندوں سے یا ان پکڑے ہوئے بندوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے اور ایک طرف میرا رب العالمین جو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں اور ساتھ آگے ان کی دیفینیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس قدر زیادتی کی ہے اس قدر وائلیشن کی ہے اس قدر حدود کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے اس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کی ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا یہ جس طرح اس کے اوپر فوم ہے نا سپیکر مائک کے اوپر اللہ کا ایک عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھامپ لینا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دیفینیشن بتا رہے ہیں کہ وہ بندے جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ وہ گناہوں میں لطپت نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ لا تقنات من رحمت اللہ اپنے رب کی رحمت سے ہوئے چلے ہو نا امید نہ ہونا وہ اس کی بڑی رحمت ہے اور تمہارے دنیا کے درختوں کے پتوں کی مانند ریت کے ذروں کی مانند آسمان کے ستاروں کی مانند اور اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ہمارے رب کی محبت کا ادراک ہمیں عطا فرما دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کرتے کتنی ہیں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ صحیح حدیث ہے علامہ الوانی نے اس کو صحیح کا سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے ابو رزین سے مروی ہے ایک صحابی تھے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید لمبی حدیث ہے بیچ کا پورٹشن میرے سامنے ہے غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ لافس اللہ مسکراتا ہے ہستا ہے اپنے بندے پر جب وہ بہت ڈسپیر کا شکار ہو جائے مایوسی کا شکار ہو جائے اللہ مسکراتا ہے کیوں کیونکہ سون اللہ اس گوئنگ ٹو ریلیو ہے اللہ انقریب اس کو ریلیو دینے والا ہے دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے پانچ سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے اس ٹائم ہم بہت زیادہ تضبزب کا شکار ہوں گے یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں کیا ہوگا میرا فیوچر کیا ہے میں تباہ نہ ہو جاؤں یہ وہ اس طرح کی باتیں لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ پانچ سال بعد عبدالوارث کہاں ہے پانچ سال بعد محمد علی کہاں ہے ٹھیک ہے تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے اس کو پتہ نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی اس کو پتہ ہی نہیں بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے بچے کٹ رہے ہیں شہید کیا جا رہا ہے انہیں بچے یتیم ہو رہے ہیں مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں تو بہت بڑا حادثہ ہے نو ڈاؤٹ نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں اللہ سبحانہ وتعالی کہ تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی اور اللہ سبحانہ وتعالی کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا بہت بڑا ریوارڈ ہے تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالی مسکراتے ہیں یا ہستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے حالانکہ اس کو نہیں بتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں انقریب ریلیف دینے والا ہوں اس پر جو ہے ابو رضیین اصطلانوں نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے ہمارا رب مسکراتا ہے آپ دیکھیں نا قرآن مجید نے بھی آتا ہے اور اس میں جو آسانی ہے وہ دو ہیں اور مشکل ایک ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانیہ ہے یعنی آسانیہ دو ہیں تو انشاءاللہ اس مشکل کے بعد حجاج بن یوسف علی بھئی اس کے بارے میں کوئی بہت یعنی لکھنے والوں نے کوئی بہت پوزیٹیف نہیں لکھا بہت یعنی الفاظ سخت استعمال ہوئے ظالم اور اس طرح کے لیکن اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کے اوپر اعتقاد اور اللہ کے ساتھ تعلق معلہ جو تھا اس کا وہ سن کے نا میں تو کم سے کم ہیل جاتا ہوں ایک بار ان کی والدہ نے حجاج سے کہا کہ حجاج اتنا ظلم مت کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں شدید ترین عذاب میں مبتلا کرتے تو کہا کہ اممہ یہ آگ کی انگاریں ہیں یہ ذرا میرے ہاتھ پہ تو رکھنا تو کہا کہ حجاج میں کیسے کر سکتی ہوں میں تری ماں ہوں پتہ ہے کہ میں تسے کتنی محبت کر سکتی ہوں اور میں یہ عمل نہیں کر سکتی تو فرمایا کہ اممہ آپ تو ایک ماں ہو اور وہ جو ستر نہیں ستر ہزار ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے وہ مجھے کس طرح آگ میں مبتلا کرتا آپ یعنی اس کا اعتقاد دیکھیں اس کا گمان دیکھیں اس کی پوزیٹیویٹی دیکھیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ اس کا محبت کا یہ ایک معاملہ آپ ذرا دیکھئے اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو مقاطب کر کے کہتا بھی ہے کہتا ہے یہاں پہ نکل جاتا ہے کہ اے ایمان والو وہ کونسی ایسی بات ہے کہ جس نے اپنے رب کے بارے میں رب رہیم رب کریم کے بارے میں یایل انسان کمام انسانوں سے یعنی کافر بھی ہے کوئی بھی ہے کس نے تمہیں اپنے رب کے بارے میں دوکھے میں مبتلا کر دیا ہے اور آپ اس آیت کو جب دل کی نگاہوں سے پڑھیں گے تو اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو محبت چھلک رہی ہے یعنی شہد کا آپ چھتہ لیجیے اور ان چھتے کو دونوں ہاتھوں کے ساتھ جب آپ نچوڑیں گے اور اس کے نیچے سے جو شہد ٹپک رہا ہوگا یعنی اس آیت سے اللہ سبحانہ وتعالی کی وہ محبت ٹپک رہی ہے یا ایوہ الانسان ما غرہ کا بھی رب بھی کل کریم اے چلے ہو اے کنی تانتاڑے رب تو غفلت دا شکار کرتے ہیں وہ کونسی ایسی چیز ہے کہ تم اپنے رب کے بارے میں غفلت کا شکار ہوگی ہے وارث میں یہ جو موسیٰ اسلام علیہ اپنے واقعہ سنا ہے سبحان اللہ کہ یعنی اللہ تعالی نے جس شخص کا عیب اس کے گناہگار ہونے کے باوجود چھپایا تو جب اس نے توبہ کر لی تو پھر اللہ تعالی کیوں نہیں چھپائیں گے یعنی پھر شیطان زیادہ اٹیک کرے گا کیونکہ اب اس کے باس موقع ہے کہ نہیں نہیں تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کی اب تو اسے خطرہ لگ گیا خبیص کو شیطان کو جو رجیم ہے کہ نہیں اب تو یہ اس کا تعلق بڑھنے والا ہے اللہ سے اب تو یہ پوزیٹیو ہونے والا ہے تو تب وہ زیادہ آئے گا زیادہ اٹیک کرے گا یہ ہمارے لوگ سمجھتے نہیں دیکھیں وہی آپ نے جو پروگرام سے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے ایک مثال دی تھی کہ چور وہیں اٹیک کرے گا جہاں سمان زیادہ ہے جہاں پہ اسے نظر آ جائے چیزیں زیادہ ہیں وہیں پہ آئے گا مطائے خیر ہے جہاں تو اسی طرح وصور سے بھی زیادہ اسے آئیں گے جس سے خطرہ اسے بہت زیادہ ہے کہ یہ تو بندہ جو ہے بڑا مخلص ہے اور یہ تو جا رہا ہے اس سائیڈ کی طرف تو یہ تو میرے ہاتھ سے نکلنے والا ہے تو پھر زیادہ زیادہ وصور سے اسے ڈالے جائیں گے تو یہ ایک آیہ بھی وارث فائی سبحان اللہ یہ ہے سورہ بروج کی آیت نمبر دس ان اللذین فتن المؤمنین تو یہ اصحاب الاخدود کا واقعہ ہے تفسیر میں آتا ہے تو یہ کون تھے یہ اصل میں ایک بہت ہی ظالم بادشاہ تھا جو ایک آگ کا گھڑا اس نے بنایا ایک ہنڈیا پوری بنائی اور اس میں یہ مومنین کو ڈالا کرتا تھا جو اس دور کے مومنین تھے یہاں تک کہ بچوں کو بھی جو شیر خور بچے تھے ان کو ڈال دیتا تھا ماں کو ٹورچر کرتا تھا یہاں پہ جو الفاظ ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جن لوگوں نے ٹورچر کیا مومن عورتوں اور مومن مردوں کو اب دیکھیں وارث بھائی حدیث کی روشنی میں جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی لیتا ہے اللہ کی اس سے ڈائریکٹ دشمنی تو یہ ہے دشمن اللہ کا امام ابن حجر کہتے ہیں لیکن سبحان اللہ اللہ کی رحمت دیکھیں اللہ میسیج کیا دے رہا ہے ڈائریکٹ نہیں کہا فَلَهُمْ عَزَابُ جَهْنَمْ وَلَهُمْ عَزَابُ الحَرِيقْ تو یہ جہنمی ہے ان کو آگ میں ڈالا جائے گا نہیں اس سے پہلے کہا سُمَّ الْمِيَتُوبُ اور انہوں نے معافی نہیں مانگی ریپینٹ نہیں اللہ اکبر تو امام ابن حجر کہتے ہیں سبحان اللہ لک ایٹ دی مرسی آف اللہ لک ایٹ دی آفر فروم اللہ ٹو ایوری ون بلخدود والے لوگوں کے بارے میں ہیں جو انتہائی بدبخت اور ظالم انسان ان کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بھی چانس دیا ہے کہ نہیں سُمَّ الْمِيَتُوبُ تو پھر اللہ آپ دیکھیں فیرعون فیرعون کو کتنے چانسز دیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار سائنس بھیجے بار بار سائنس اللہ فوراں بھی پکڑ سکتا تھا تو بہرہ لوگ یہ والی سائیڈ نہیں دیکھتے لوگوں کے ذہن میں فوراں آتا ہے کنینی عذاب کی بھی آیات ہیں جہنم کا بھی تذکرہ ہے دیکھیں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جانتا ہے کئی لوگیں انہیں جہنم کی آیات ضروری ہیں ان کے لئے یعنی اللہ تعالی پھر ظاہر ہے اپنے بندوں کو ٹھیک کرنا مختلف یعنی وہ اس کے اوپر اثر کچھ آیات کسی اور رنگ کی کرتی ہیں صحیح بات اس میں دنیا کی ایک سٹریٹیجی ہے یعنی جو سٹریٹیجی ہے اس میں دو چیزیں پڑھائی جاتی ہیں ایک چیز تو آپ کو یہ پڑھائی جاتی ہے کہ آپ کی اپنی طاقت اور قوت کتنی ہے آپ کے پاس یعنی کتنا اسلح ہے دوسرا آپ کو دشمن کی جو طاقت اور قوت ہے وہ پڑھائی جاتی ہے تو اس صورت میں ہمیں دونوں چیزوں کو منہوزے خاطی رکھنے چاہے گی ایک تو اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے محبت کتنی کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی شفقت کتنی ہے درگزر کتنی ہے وہ ہمارے کتنے گناہ ہے جن کو وہ معاف کر سکتا ہے دوسری اصل میں جو طاقت ہے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے پڑھنے کی ضرورت ہے اور جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اس کے راستے پر نہ چلنا تو اصل میں شیطان کے بھی یہ جو وسوسیں ہیں جو اس کی چالے ہیں اگر کوئی سکولر ہے اگر کوئی فلوسیفر ہے تو اس کے ساتھ شیطان بھی اسی کیٹاگری کا اسی ڈگری کا لگایا ہوتا ہے تو اس لیے شیطان کے حربیں اور اس کی چالے اور اس کی جو سٹرٹیجی ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں پتا ہونا چاہئے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ کتنا طاقتور ہے اور وہ کن کن حربوں سے ہمیں مایوس کرتا ہے ہواپلیس کرتا ہے ڈسپوائنٹ کرتا ہے تو یہ اس کو بھی ہمیں برحال نہ ساتھ ساتھ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک وارث بھائی اس پہ کچھ اور جو ہے وہ واقعات میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھتا ہوں اچھا ایک تو اس سے پہلے واقعے سے پہلے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وارث بھائی کے ایک حدیث ہے بڑی خوبصورت جس میں ہمیں تھوڑا پرسپیکٹیو بھی ہمارا چینج ہوتا ہے کسی تکلیف کے حوالے سے کیونکہ ظاہر ہے بیماریاں آتی ہیں لوگوں کو مشکلات آتی ہیں کوئی آزمائش آ جاتی ہے اور وہ بڑی آزمائش ہوتی ہے بیماری برداشت کرنا آسان نہیں ہے اگر وہ ٹرمینل علنس ہے کوئی لمبی بیماری آگئی اللہ کی طرف سے تو یہ ایک حدیث میرے سامنے بڑی خوبصورت صحیح حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اگر اللہ نے اپنے کسی بندے کا بہت بڑا سٹیٹس لکھا ہوا ہے اور اللہ نے مثال کے طور پر کہ اللہ نے اس کو جنت الفردوس میں انبیاء کے ساتھ ان کا ہمسایہ رکھنا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کر لیا سٹیٹس اس کا لیکن وہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کام لینا چاہ رہا ہے اللہ اس کا سٹیٹس بلند کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے عمال ایسے نہیں ہیں کہ وہ سٹیٹس اچیو نہیں کر پا رہا یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھئی